کارکرتہ درشن سنوات کارکرم میں آج مظفر پور آج ہم لوگوں کا کارکرم ہے جہاں کارکرتہوں کے ساتھ ہم لوگ سنوات کریں گے پنچائز ترکے ہوں بلوک سترکے ہوں یا جلاس ترکے ہوں اور کارکرتہوں سے ملنے کا مقصد ہے کہ بھائی مل کر کے جو گراؤنڈ ریالیٹی ہیں ان سے جانے پارٹی کو اور کیسے سنگرٹھانت مکم روپ سے مجبوط کیا جائے اس کا وستار کیسے کیا جائے جو ان کی رائے ہوگی وہ ہم لوگ جو ہے سنیں گے اور پارٹی میں جو اہم بھومکا جو لوگ نباتے ہیں وہ پارٹی کے کارکرتہ ہوتے ہیں یہ ریر کے ہڈی ہوتے ہیں کسی بھی پارٹی کے ڈل کے تو ڈائریکٹ پہلی بار ایسا کارکرم ہو رہا ہے جہاں پنچائت کے ادھرکشو کے ساتھ ہماری ملکات ہوگی اور باتیں ہوں گی ڈائریکٹ باتیں ہوں گی تو ایک نوخہ کارکرم ہے اور اس کو لے کر کے پہلے فیز میں آپ لوگ جانتے ہیں سمجھتی پورسس کی شروعات کی گئی ڈجیارپور ڈربنگا ڈبانی ڈجیارپور اور آج مزفر پور کیونکہ مزفر پور ایک بڑا جلا ہے ایک گیارہ ویدان سبا کے سیٹیں ہیں تو آج چھے سیٹوں پر ہوگی اور کل پانچ سیٹوں کے کارکرتہوں سے ملکات ہوگی اور سنبات ہوگا تو اس کرم میں ہم لوگ یہاں پہنچے ہیں لیکن آپ دیکھئے گا دن پرتدن مزفر پور جو ہے خبروں میں رہتا ہے خبروں میں کس کارن رہتا ہے لاؤ این آرڈر کو لے کر کے رہتا ہے مرڈر، ہتیا، لوٹ، اپارہن، ٹریپ، بینک روبری مزفر پور میں اپراد جو ہے بڑھ چکا ہے اپرادی کے من میں کوئی پولیس کا بھے نہیں رہ گیا، ڈر نہیں رہ گیا لگتار ایسی گھٹنائیں یہاں ہو رہی ہیں جہاں لگام لگانے کی ضرورت ہے لیکن پولیس کو لٹیر کو نہیں پکڑنا، مرڈر کو نہیں پکڑنا، ریپیسٹ کو نہیں پکڑنا شراب کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں وہ سولی کرتے ہیں پورے بیہار میں یہ حال ہو گیا ہے ڈبل انجن کی سرکار ہے لیکن کوئی سودھ لینے والا ان پیرت پریواروں کا نہیں ہے آپ دیکھے گا پوری طریقے سے مکہ منتری جی کا اقبال جو ہے نتیش کمار جی کا اقبال ختم ہو چکا ہے اور ان سے بیہار سنبھالا نہیں جا رہا ہے آج جو ستتی بنی ہوئی ہے چاہے لینڈ سروے ہو رہا ہو چاہے آپ کا سمارٹ میٹر کی بات ہو بجلی کا پرشتہ چار کا کھیل ہو رہا ہے پیپر لیک ہو رہا ہے پرشتہ چار کا کھیل ہو رہا ہے پول پولیا میگا پول سب گر رہے ہیں دھوست ہو رہا ہے پوری طریقے سے بھرشتہ چار کا کھیل ہو رہا ہے اور لوگ پریشان ہیں تھانا چلے جاؤ بلوک چلے جاؤ کیول بھرشتہ چار ہی بھرشتہ چار جو ہے دیکھنے کو ملتا ہے لوگ جو ہیں پریشان ہیں لوگ آہت ہیں لوگ جو اپراد سے بھرشتہ چار سے مکتی جاتے ہیں لیکن ڈبل اینجن کی سرکار بیس سال سے ہے اور کیندر میں گیارہ سال بیہار میں بیس سال پھر بھی جو ہے کئی بار سے سانسات جو ہے مظفرپور کے ڈی اے کے ہیں جیت رہے ہیں لیکن کوئی بھی کام جو دیکھا جائے ہیں ان کے دورہ جو ہے وکاس ہتھ میں مظفرپور کے ہتھ میں اس پرکار کا کام نہیں دیکھنے کو ملتا ہے جو بیس سال سے راج کرتا ہو گیارہ سال سے کیندر میں اور بیس سال سے بیہار میں تو کافی دربھا کے پور نہیں ہیں اور ہم سب لوگ جو ہیں یہ جاننے آئے ہیں کہ بھائی کار کرتا ہے کیونکہ بھوٹ لبل پر رہتے ہیں لٹی کھاتے ہیں مار کھاتے ہیں پارٹی کا جھنڈاز ہوتے ہیں ان کی سمسیہ ہے کیا ہے ان کو بھی ہم لوگ آڈریس کریں گے اور ان کے علاقوں کی ان کے بلوگ کی ان کے پنچائت کی کیا سمسیہ ہے اس کی بھی جانت کر رہے ہیں تو آج اسی سلسلے میں ہم لوگ جو ہیں یہاں مظفرپور آئے ہیں تو اور کوئی سوال آپ لوگوں کا ہوگا تو آپ کو کوئی سوال ہے سوال ہے اس کے ان سیٹمنٹ سوپر اسکتی تھی تین سے چال دیکھ میں دھرارے پڑ گئے وہ تو ہم لوگوں نے دیکھا تسویر سازہ کیا تو ہم تو کہہ رہنا بھرشت اچار کا کھیل ہو رہا ہے پوری طریقے سے ہم سواست مانتری تھے تو ایسی ستتھی تھی کہ گھسنے لائک باتروم میں گھس نہیں سکتے تھے لوگ ڈوکٹر سمیں پہ نہیں آتے تھے اس سمیں ساپ سو ڈکٹروں پہ کروائی کی گئے دو سو کو سسپنٹ کیا گئے ابھی بھی لوگوں پہ کروائی چل دی ہے ہم لوگوں نے ریفرن پولیسی ہم لوگوں نے بنانے کا کام کیا دوا کی سیما کو بڑھانے کا کام کیا رینڈم ہم لوگ شاپا مارتے تھے یا ہم بھی آئے تھے اس کے مشیلے رینڈم چڑھات پہ شاپا ہم نے ماریا کیا ستتی ہے اب کسی کو کو مطلب ہے یہاں جو ڈبل انجن کے سرکار میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا کیا مطلب ہے پڑھائی دوائی کمائی سچائک سے ان کو کیول ہندو مسلمان مندر مسجد پاکستان اکشوید مانگلہ دوسری دیکھتا یہاں کی ستتی جو ہے بیہار کی بڑی نازوک ہو کی ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ سرکار تو منا کر دیا بیہار کو کہ سپیشل سٹیٹس نہیں دیں گے ووٹ لینے کے سامنے تو دیں گے ووٹ لینے کے بعد بولتا ہے کہ نہیں دیں گے مکھ منتری کے ادتے اندولن کریں گے اب موہ میں دہی جم آکے بیٹھے ہوئے بارتہ اپراعت کو لے کر کے مکھ منتری اندھے ہو چکے ہیں بہرے ہو چکے ہیں گونگے ہو چکے ہیں ان کو نہ دکھائی دے رہا ہے نہ سنائی دے رہا ہے نہ کچھ بول پا رہا ہے یہ یہ حقیقت ہے جو لینڈ سروی جو ہو رہا اس میں کتنے تو پریشان ہیں کتنا بھرششار چلتا ہے کیا یہ مکھ منتری کو دکھائیں نہیں دیتا کیا روپ دینا چاہیے لینڈ سروی لیکن آپ دیکھئے گا کہ مکھ منتری یہ چیزیں دکھائیں نہیں دیتی سنائیں نہیں دیتی یہ حقیقت ہے جب تک آپ سوال مکھ منتری کو جواب دینا چاہیے جیڈیو کی اہم بیٹھک آج بلائی گئی ہے لیکن بیجندری آدھ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس پارٹی میں نہیں نہیں ہم کو کیوں بیٹھک بلائی گیا ہے اب دیکھیں ہم کو یہ ان کے ان کے دل کا معاملہ وہ کیا کہتے ہیں نہیں کرتے ہیں تو ہم کو اس پر کوئی ٹپا ٹپکیں اور پر کرنا نہیں اب وہ زورگ ہیں اب ان پر ہم کیا بولیں ہو شکتا ہوا کہ کسی سے آہات ہوئے ہوں گے تو باتیں بول کر اب وہ تو ان کے پارٹی میں ان کے دل میں تو وہ جانے جو آہات کرنا والا ہو جانے ہم افرنت ہی جانے اب ہم کو نہیں پتا ہم گھوم رہے کی نہیں لیکن بیچینی تو بڑی ہوئی ہے جاسوسی تو پڑی چل گیا دربانگا کے کارکرم میں تو بھکتہ ایدہ سری آئیڈیو ہے سپیشل برانچ کی لوگوں کو بھیجا گیا اور یہ کلوز ڈور میٹنگ ہم لوگ جو کر رہے ہیں اسے بہتاں بہتاں پترکار کی روپ میں سری آئیڈی کی لوگ بیٹھے ہوئے تھے جب پوچھا گیا ہے بھائی پترکار ہیں باہر چلے جائیں سری آئیڈی تو باد میں جانے ہی رہا تھا باد میں ہمارے کر کرتا ہوں نے بولا بھائی کون ہو تو آئیڈی دکھایا یعنی نگرانی تو اچھے سے چل جائی ہے کاش یہ نگرانی اپرادیوں پہ ہوا ہوتا بھرست اچاریوں پہ ہوا ہوتا سری آئیڈی دکھایا ہے سوک شاہدری نے تین ویڈیو دکھائی اور انہوں نے کہا وہ کیا ہے ویڈیو وہ تو پبلک ڈوبین لے اکنے کیا ہے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ان کے سامنے جائے تھے آپ نے لالکی نے ریکویسٹ کیا تھا انہوں نے پہلی ٹھون آیا تھا وہ کیا مطلب ہے شکر بھگواز پاتھا ہے فضیت اپنے فضیت کو چھپانے کیلئے سب بھگواز کرتا رہتا ہے کوئی ویڈیو ہے کیا اس مکتے ہیں ایک پارٹی کی نیتا نے دعویٰ کیا کہ ایک گھنٹے کے اندر شراب بندی ختم کر دیں گے ان کی سرکار آتی ہے گاندھی جی کا پیچھے فوٹو ہے شراب بندی ختم کر دیں گے اچھی بات ہے اچھی سوچیں جاتو گاندھی جی کا فوٹو لگانا بند کرتے ہیں مہاتما گاندھی تو شراب بندی کے پکش میں تھے نا یہ تو ابھی دیکھ رہے ہیں گاندھی جی کا پیچھے فوٹو ہے اب بولتے ہیں گھنٹے میں شراب بندی ختم کر دیں گے تو آدگود ہے پردھان منتری نے کہا ڈکاس کے تین دوسمن کانگریز بھمو اور راجر پردھان منتری جی نے پردھان منتری جی کے پاس بولنے کے لئے کیا ہے منی پڑ گیا ہے کیا ان کے پارٹی کے جتنے بلتکاری ہیں سب کو تو منتری ایم پی بنا دیئے بنائے کی نہیں بنائے کوئی کاروائی ہوئی ہے کیا پردھان منتری جی بیہار کے سب سے بڑے دشمن ہیں بیہار کے ساتھ سوتیلہ ویوہار کر رہے ہیں بیہار کو نہ سپیشل پیکش دیا نہ سپیشل سٹیٹس دیا کیون ووٹ کے سمیں پرچار کرتے ہیں کہ بیہار کو آگے بڑھائیں گے لیکن بیہار بیہار کو انہوں نے سب سے پیچھے ڈھکیل دیا آج نیتی آئیو کی ریپورٹ میں اگر آپ لوگ دیکھے گا تو پردھان منتری جی آپ کے گیارہ سال کے شاشن میں بیہار میں سب سے زیادہ گریبی بیہار میں سب سے زیادہ پلائین لگ بھگ جو بہارت سرکار کا حقرہ ہے پلائین کا وہ دو کروڑ نبے لاکھ لوگوں کا ہے جو میرا ماننا ہے وہ تین سے چار کروڑ کا ہے بیہار میں سب سے پرتیوکتی آئے سب سے کم بیہار کا ہے اس پہ پردھان منتری جی کو کیا بولنا ہے وہ بڑے پکشدھر ہے اور جھارکنڈ میں بات سن لیا جھارکنڈ میں جھارکنڈ میں سب سے زیادہ اگر کسی نے راج کیا تو بھاچپا نے راج کیا تو دوشی کون ہے پردھان منتری جی کو تھوڑا ریسرچ کر کے بولنا چاہیے پہلے پرامپٹر پہ کوئی دے دیتا پڑنا نہیں چاہیے تو حقیقت سے جاننا چاہیے ایکس پریسویے کا توفہ بیہار کو میلا اس بار کے بزرد میں وہ کی صورت میں دیکھتے ہیں کیا توفہ ہے کتنا توفہ کتنا کم ہوا ہے ٹرین پچاس وہ ٹرین کم کر کے دے دیجئے گا تو توفہ ہو گیا کیمت کتنا بڑا ہے جب سے UPA کی سرکار گئی ہے تب سے کتنا کیمت میں بروتری ہوئی ہے ٹکٹ کی کوئی بتات ہو دے ہم کو اور اور بھائی ہوئی ایکس پریسوے ہو لیکن آپ دیکھئے گا کی اتنا ایکسیڈنٹ ہو گیا کوئی زیمداری لینے کو تیار ہے کتنا سمیں پہ ٹرین چلے نہ چلے لیکن سمیں پہ ایکسیڈنٹ ضرور ہوتا ریلوے کا ریلوے کا بجٹ کون ختم کیا ریلوے کو پرائیوٹ آئیز کس نے کیا اس کا جواب تو دینا کوئی توفہ کھا ہے آپ جو ہے سرکار سے ہٹا کر کے پرائیوٹ ویٹی کو دے دیئے اب بولنے توفہ ہے توفہ تو کسی اور کو دیئے پورا ریلوے پرائیوٹ آئیز کر دی تو توفہ تو کسی اور کو مل گیا نا تو سرکار پرائیوٹ آئیز کھا جو چناؤ کے سمیں ہی آپ کو کار کرتا ہر دو تین سال پہ تو چناؤ ہی ہوتا ہے اب ہی چناؤ ہی ہے اب ہی چناؤ ہی ہے اس سے پہلا میاترہ کب کیا تھا بتائیے کتنے مہینے بیجا سینا نے کہا ستہ میں رہتے ہیں تو بلیج جاتے ہیں ستہ زیادتے ہیں تو جنتا کے پہ جاتے ہیں کون سا میرا تو پاسپورٹ کوٹ میں رہتا ہے ہم تو انمتی لے کے جاتے سرکاری کارکرام تھا ٹوریزم کو لے کے تو جو کیا جاتے ہیں اور کہاں گیتے ہیں بیار کا پرموشن نہ ہو اور اس پہ تو بھارت سرکار کے ہی لوگوں نے انوائٹ کیا تھا وہ ہی لوگ لے کے گئے تھے تو ان لوگوں کو کوئی آئیڈیا تو ہے نہیں ان لوگوں کو وکات سے کیا مکتاب ہم تو بولتے ہیں ہم پانچ لاک ناکری دیا ہم نے آرکشن کی سیما بڑھائی ہم نے ماندیو کو بڑھائی ہم نے آئی ٹی سپورٹس ٹوریزم پولیسی بنائی ہم لوگ نے نیجو سکھکو کو راج کی کرمی کا درجہ دیا مجھے سینہ یا سمرات چودری کا ایک ایک کام گنا دو تجلا آج ہو گیا کتنا ہو گیا ایک کوئی کام تو کیے ہوں گے ایک کوئی کام بتا دو جو بھاسپا کے نیتاؤں نے کیا ملیس کمار مہیلہ سمباد یاترہ شروع کرنے والے ملیس کمار مہیلہ سمباد یاترہ اس سے پہلے تو ان کو بیہار میں اتنا بلتکار ہو رہا ہے مہیلاؤں پہ اتنا اتنا اچار ہو رہا ہے کلی پٹنا میں شاید کوئی پترکار مہیلہ کے ساتھ کچھ ہوا ہے آپ پتہ نے اب کیا ہے جو معاملہ چل رہا ہے لیکن لگتار جو ہیں گھٹائیں جو ہیں بڑھری ہیں یہی مزفرپور میں ایک اپنے گھٹائیں جو ہوئی ہیں لیکن اس پہ بھی ان کو بولنا چاہتا ہے یہ بہت سوال یہ بھومی سروکشن کو لے کر درسول سوال جی کا موسیقی شکریہ 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 موسیقی